بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ درس کے اندر ہم نے تاقید نماز و دعا اور تاقید با مختن شرع اور نماز فریضہ شبہ روزی یہ بیانات پڑھیں مجھے امید ہے کہ آپ تمامی تلوائے کرام نے اچھے انداز میں اس کی تیاری فرمالی ہوگی آج جس سبق کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے سنت ہائے معقدہ شبہ روزی توجہ آپ مبزول رکھیں توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ خود بخود آپ کے لئے آسان ہو جائے گا سنت ہائے معقدہ شبہ روزی سنت ہائے یہ سنت کی جمعہ ہیں معقدہ جس کے بارے میں تاقید آئی ہو شبہ کہتے ہیں رات کو اور روزی کہتے ہیں دن کو یعنی رات و دن کی سنتِ معقدہ جیسے کے پیچھے ہم نے پڑھا تھا جو رات و دن میں فرض نمازیں ہیں رکاتے کتنی ہیں یہ ساری چیزیں پڑھ لیں ہم نے اب یہاں سے بالخصوص سنتِ معقدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں علماء گفتہ اند بے شبہت حست سنت دوازدہ رکاعت علماء گفتہ اند علماء بیان کرتے ہیں علماء کہتے ہیں بے شبہت بلا شبہت حست سنت دوازدہ رکاعت دوازدہ کہتے ہیں بارہ کہ سنت بارہ رکاعت ہیں علماء نے بیان فرمایا ہے کہ بلا شبہ جو سنت ہیں وہ بارہ رکاعت ہیں بارہ کیسے ہیں اب اس کی ایک طور سے یہ ترتیب بیان فرما رہے ہیں شش بپیشی گزار و دو بسحر شش چھے بپیشی پیشی کہتے ہیں دوپہر کے وقت کو زہر کو شش بپیشی گزار چھے زہر میں گزار ادا کر یعنی چھے تو زہر میں ادا کر و دو بسحر اور دو فجر میں دو پس از شام اور دو شام کے بعد تو شام کے بعد سے مراد کیا ہوا یہاں مغریب یعنی دو مغریب کے بعد دو بخفتن را اور دو سونے کے وقت مطلب عشاء میں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ خاص طور سے نام ذکر نہیں کیا نماز کا ملکہ یہاں پہ یہ تعبیر پیش کی ہے تو شام سے مراد مغریب خفتن سے مراد عشاء کہ دو عشاء میں سنت خالص صلات عیست آج چھے ہست از مؤکدات اینست نماز کی اصلی سنت یہی ہے آج چھے ہست جو کچھ ہے از مؤکدات سنتی مؤکدہ میں اس سے اینست وہ یہی ہے یعنی یہاں پہ جو بیان کیا پیچھے ہم نے سنتیں کہ بارہ ہیں ٹوٹل چھے زہر میں دو فجر میں دو مغریب میں دو عشاء میں کہتے ہیں اصلی سنت یہی ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہے مؤکدات میں سے وہ یہی ہے غیر عزی ہست ہرچے نافلہ اند غیر عزی اس کے علاوہ ہست ہے ہرچے جو کچھ نافلہ اند وہ نافلہ ہیں یعنی ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ نافل ہیں سنتیں غیر مؤکدہ کو بھی ایک طور سے یہ اسی میں شمار کر رہے ہیں غیر عزی ہست ان کے علاوہ جو کچھ ہے ہرچے ہست جو کچھ ہے نافلہ اند وہ نافلہ ہیں خواجے ما امیر قافلہ اند خواجے ما ہمارے آقا امیر قافلہ اند قافلے کے امیر ہیں ہمارے آقا قافلے کے امیر ہیں تو یہ سنت مؤکدہ ہو گئی اب یہاں سے ایک نئی گفتگو تیمم کے بارے میں بتائیں گے کہ تیمم میں کتنے فرض ہیں کیسے تیمم کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اور کن کن چیزوں سے تیمم ٹوٹتا ہے تو اس نظم میں وہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں چار چیز است در تیمم فرض چار چیزیں تیمم میں فرض ہیں ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے چونکہ یہ اشعار ہیں یہ نظمیں اور نظم میں جو ہے الفاظ میں تقدم و تاخر ہو جاتا ہے تو چار چیزیں چار چیزیں ہیں در تیمم فرض تیمم میں فرض یہاں پہ ایک لفظ مر تو یہ حصر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ زائدہ بھی ہوتا ہے تو یہاں پر یہ زائدہ ہی ہے یعنی میں تجھ کو عرض بعد میں آ رہا ہے میدہ ہم مر ترا بدانش عرض ٹھیک ہے کہ میں تم کو عرض کرتا ہوں یعنی عرض دیتا ہوں پیش کرتا ہوں عرض کرتا ہوں میں تم کو عرض کرتا ہوں بدانش تم اس کو چان لو ٹھیک ہے یعنی میں تمہیں یہ عرض کر رہا ہوں تم اس کو چان لو نیت اب ہے کیا کیا دو سنیے گا نیت و قصد خاک اینسر بھر نیت اور مٹی کا ارادہ اے سرور ٹھیک ہے خاک از جائے پاک اے مہتر خاک مٹی از جائے پاک پاک جگہ کی ہو اے مہتر اے بزرگ مٹی پاک جگہ کی ہو اے مہتر اے بزرگ نیت این اس گرنمی دانی نیت یہی ہے گرنمی دانی اگر تو نہیں جانتا ہے ٹھیک ہے کہ نمازت مبہ گردانی تاکہ نمازت تیری نماز مبہ گردانی مبہ ہو جائے درست ہو جائے جائز ہو جائے ٹھیک ہے یعنی چکہ تیمم کے اندر نیت کرنا یہ فرض ہوتا ہے تو نیت یہی ہے اگر نمی دانی اگر تو جانتا ہے سوری نمی دانی نہیں جانتا کہ نمازت مبہ گردانی تاکہ تیری نماز درست ہو جائے چون زدی ہر دو پنجا را برخاق پس بمالش برو کے گردی پاک چون جب زدی تمہارے ہر دو پنجا دونوں ہاتھوں راکو برخاق مٹی پر جب تو دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے پس بمالش برو پس اس کو مل برو چہرے پر کے گردی پاک تاکہ تو پاک ہو جائے ٹھیک ہے یعنی جب تو دونوں پنجے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے پھر اس کو مل چہرے پر رومانی چہرہ بھرو چہرے پر کہ گردی پاک کہ تو کیا ہو جائے پاک ہو جائے پس دیگر بار پنجازن درحال ہر دو ساعت بی مرفقین بی مال پس پھر دیگر بار دوسری مرتبہ پنجازن ہاتھ مار درحال اسی وقت پھر دوسری بار ہاتھ مار اسی وقت ہر دو ساعت بی مرفقین بی مال ہر دو ساعت تو دیکھیں یہاں پہ اس کا معنی ہوتا ہے کلائیاں ہر دو ساعت کے دونوں کلائیوں بی مرفقین بی مرفقین بی مرفقین تے کونی کو کہ دونوں کلائیوں کو کونیوں تک بی مال تو مل یعنی پہلا جو ضرب لگانی ہے اس سے چہرے کا مسان کرنا ہے اور دوسری بار جب اسی وقت ضرب لگائی تو دونوں کلائیوں کو کونیوں تک مل لائے ٹھیک ہو گیا ہر دو ساعت دونوں کلائیوں بی مرفقین کونیوں تک بی مال تو مل در تیمم فریضہ ان چار است تیمم میں فرض یہی چار ہیں کہ تورا ازین چار نا چار است کہ تورا تجھ کو ذین چار ان چار سے نا چار است چھٹکارا نہیں ہے یہ چاروں تو آپ کو انا ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے اب وہ ناقص کیا ہے تیمم کے لئے وہ بیان کر رہے ہیں ہرچے آ ناقصِ وضو باشد ہرچے جو کچھ ناقصِ وضو کو توڑنے والا ہوگا ناقصِ وضو ہیں ناقص اندر تیمم او باشد ٹھیک ہے تو ناقص ہیں اندر تیمم تیمم کے اندر او باشد بو بھی جو کچھ وضو کو توڑنے والی ہیں جن چیزوں سے وضو ٹھوڑ جاتا ہے یہ مراد ہے وہی چیزیں تیمم کے اندر بھی ناقص ہوتی ہیں تو ترجمہ سیٹ کرلیں اس کا ہرچے آ ناقصِ وضو باشد جو کچھ ناقصِ وضو ہوگا ناقص اندر تیمم او باشد تو تیمم کے اندر بھی ناقص ہوگا توڑنے والا ہوگا وہاں کے قادر شبت برعابی طہور وہاں اور جب کہ قادر شبت قادر ہو برعابی طہور پاک پانی پر زعو شبت درزمہ تیمم دور تو زعو اس سے دور شبت ختم ہو جائے گا تیمم درزمہ اسی وقت یعنی جب پاک پانی پر متیمم قادر ہو جائے گا تو اسی وقت تیمم دور ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا زعو تو یہ دیکھیں میں نے بتایا الفاظ مقدم و مؤخرین اس طور پر زعوش و در زمان تیمم دور تو اس سے تیمم ختم ہو جائے گا در زمان اسی وقت ہر کے میلے زعاب دور بوت ہر کے جو کوئی میلے ایک میل زعاب پانی سے دور بوت دور ہو این تیمم در آ تہور باشد تو یہ تیمم در آ اس وقت میں تہور بوت پاکی ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے پاکی ہوگا در آگے دیکھئے گا یہ ور پڑیے گا اس کو بر بوت آپ کم تر از میلے بر مطلب اگر بوت ہو آپ پانی کم تر کم از میلے ایک میل سے اگر پانی ایک میل سے کم پر ہو نیست در ناروائش قیلے ناروائش مطلب اس کے ناجائز ہونے میں قیلے کوئی بات نیست قیلے کوئی بات نہیں ہے در ناروائش اس کے ناجائز ہونے میں یعنی ظاہر سی بات ہے اگر پانی ایک میل سے کم پر موجود ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا وہ ناجائز ہی ہوگا آگے میل در شرہ سلس فرسنگست میل شریعت میں تین فرسنگ ہے گر ترہ دانشست و فرہنگست اگر تجھ کو عقل ہے اور دانائی ہے یعنی اگر تجھ اس بات کو جانتا ہے تو یہ میل کی مدت ہے میل کی پیمائش ہے کہ میل شریعت میں تین فرسنگ ہے سلس فرسنگ ہست اب تین فرسنگ کتنا ہوتا ہے تو تین فرسنگ ہے چار ہزار از قدم آئے اشترے رہوار راہ چلنے والے اونٹ کے قدموں سے یعنی راہ میں چلنے والا اونٹ کے چار ہزار قدم وہ تین فرسنگ بنتی ہیں تو سلس فرسنگ چار ہزار از قدم آئے اشترے رہوار راستے میں چلنے والے اونٹ کے قدموں کے حساب سے چار ہزار قدم ہیں تو یہ ایک گفتگو تھی ہماری تیمم کے حوالے سے اور سنت موکدہ کے حوالے سے اس کو آپ اچھے سے دیکھنے کہیں بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو حل کریں ورنہ رابطہ کریں والحال اس کو آپ نے ہر صورت میں پڑھنا ہے یاد کرنا ہے چلیں ایک درز ہمارا اور باقی ہے انشاءاللہ یہ ہماری کتاب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد اگلی کتاب ہم شروع کریں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم